اس وقت چار چانچ لگ گئے جب میرے آقا لا مقاں کی سیر کر کے تشریف لاتے ہیں حضور مسجد حرام میں تشریف فرما ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جللہ مجدہ کریم کے انوار و تجلیات میں مستغرق ہیں ابو جاہل عدر ہوئے مزاق پوچھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات ہے سرکار فرماتے ہیں ہاں نئی بات ہے اور یہ بات راستے میں ہو چکی ہے سرکار جبریل سے بوچھتے ہیں یہ بھی امام زیاردین سیوتی علیہ رحمہ نے اسے بھی نقل کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ راستے میں ابھی سرکار مکہ مکرمہ میراج سے واپس پہنچے نہیں جبریل سے حضور سنواتے ہیں کہ اے جبریل بتاؤ میں یہ موجزہ جا کر بیان کروں گا میری اس موجزے کی تصدیق کون کرے گا یارو ابو بکر کی صداقت پر جبریل بھی گوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے آقا مولا آپ گھبرائیں نہیں ابو بکر اس کی تصدیق کرے جب سرکار بیان کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق نے سرکار کی زبان سے نہیں سنا ابو جہل کی زبان سے سنا معلوم ہوا یار کی عزمت کی بات ہو اگر منکر کی زبان سے بھی سنے تو محبت والے اسے مان لیتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انکانہ کذالک ابو جہل اگر بات اسی طرح ہے جس طرح تو کہہ رہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے آقا جو کچھ فرماتے ہیں صد ہے یہاں عقل تو عاجد ہے عقل میں تو یہ بات آتی نہیں میری سمجھ سے تو یہ بات برا ہے تم بھی بڑے عاقل ہو اتنا طویل راستہ اتنی لمبی مسافت تم نے بھی شام کا سفر بارہا کیا ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی تھوڑے سے وقت میں اتنی طویل مسافت ہوتا ہے کر کے آئیں ابو جہل کو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ تو تھوڑی بات ہے میں اسے بڑی پہلے مان چکا ہوں بڑی پہلے مان چکا ہوں ابو جہل پوچھتا ہے وہ بڑی کیا بات ہے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ آقا کا غلام صدرت المنتحہ سے دن میں کئی کئی مرتبہ آتا ہے غلام کی شان یہ ہے تو آقا تو ایک مرتبہ جانے کا اعلان کرتا ہے سرائے تکبیر سرائے حیثان سرائے حیدری اللذی جا عبی الصدق وصدق ابو اولائکہم المتقوم صدق لانے والے کا بھی حسن اور صدق کی تصدیق کرنے والے کا بھی حسن ذکر کیا گیا مگر یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے جس کے نام صدیق اکبر ہے سبحان اللہ اس کو نینی اس تصدیق سے ہی یہ عزت نہیں ملی بلکہ دیکھا کہ اس وقت ایک حجوم مچ گیا ایک حلپاؤں مچ گیا مرتدین کا سرکار کی محفل میں بیٹھنے والے سرکار کا کلمہ پڑھنے والے وہ کہلے کہ آج ہمیں تصدیق ہو گیا کہ یہ بات کچھی ہے ہم نہیں مانتے ان کا نام ہماری بزرگوں نے لینے سے گریز کیا ہے کہ کوئی بھی بات جو بلواستہ یا بلاواستہ شعبے کی طرف جائے اس سے وہ گریز کرتے ہیں واقعہ یہ ہے ایک بڑی تعداد مرتد ہوئی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو راستے میں کھیل لیا ابو جہاں لے جاتا اسے چند علم آپ کے ذہن ملاتا ہوں کہ اس سے نتاج کیا نکلتے ہیں صدیق اکبر کو اس تاریخ صدیق کہا گیا جب سنگتیں ٹوٹ رہی تھی اپوزیشن کے دور میں ساتھ دینا یہ جوہ مردی کہا بات جو نہیں سمجھو جب دوست دشمن بن رہے ہوں اس وقت للکار کے کہے جیسا کہ مولا مرتضہ کی موجودگی میں ہاشوی جتے تھے ہاشوی ہونے کی بنیاد پر تو سرکار کے دھڑے کے لوگ تھے اعلان نبوت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری تلوارے ہوگی جس طرح کے ایک بڑا طبقہ اس وقت برتض ہوا سبحان اللہ جلدی کریں مولانا یہ کلاس بھی ادھر لے جائیں جگ بھی ادھر لے جائیں آپ نے پھر ایک مرتضہ اٹھا میری توجہوں کو نقصان بچانا ہے شاباش اللہ آپ کی سیت امیر برکت آمین دماغی کام ایک ایسا کام ہے کہ اس وقت میں وہ ہمارے مدرگوں کے مشہور ہے کہ وہ پڑھا رہے تھے رات کو مطالعہ کیا تو مطالعہ کے وقت سامزادی آئی میں نے کہا اببا جی بڑیاں سونیاں چیٹا آئیں یہاں بزا رہا ہے بڑے سونے پھلے اتنے گاز کے نی دو تم آلا جوڑا ہوئی گا ایسی بچی ہے کڑی کڑی اچھی آرے صبح اللہ علیہ وسلم سبق پڑھا ہے آپ نے آج ایک گال سمجھا ہے یہ کہا ہے اس تھے کوئی کتاب آچھا چیٹا نہ ذکرہ پھلہ نہ ذکرہ گزہ نہ ذکرہ جوڑے نہ ذکرہ لیکن پتہ نہیں دماغی کام ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی پھول پر جو چبنم کے کترے کی چسک ہے نا اس کو بھی دماغ محسوس کریں لگتا ہے تو میر بھانی کر کے آپ نے کوئی ایسا کام جو توجہ کو دقسیم کرتا وہ نہیں کرنا اذ کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس وقت ساتھ دیا جب ساتھ چھوٹ رہے تھے علی جس وقت حاشمی حاشمی ہونے کی بنیاد پر سرکار کے اقربات تھے اور ساتھ ساتھ تھے اس وقت جب سرکار رہا کون ہے آج رسول ہونے کے دعوے کی بنیاد پر ہوجی اپنا بھائی بنا لے سب نے کہا ہماری تربارے ہوں گے تری گھردر ہوں گی سخت دن ہے کے نہیں اُدھر علیہ مرتعہ نے کہا اَنَا خُوکَ اَنَا خُوکَ اَنَا خُوکَ اَنَا خُوکَ اَنَا خُوکَ اَنَا خُوکَ اے صدیق اکبر تیرے حسنِ وفا پر تیرے حسنِ ذوق پر دانشوروں کے تاج و تخت قربان سبحان اللہ ابو جیرزو جو بات کی ہے وہ کیا انہوں نے کہا میں پوچھوں گا دریافت کروں گا یہ تو نہیں کہا کہا کہ اگر سرکار کی زبان سے تم نے یہ بات سنی اگر تصدیق کرتا ہوں اگر کوئی مضمت کا وہ کلمہ ہی کہہ دیتا اور کہتا میں نے یہ سرکار کی زبان سے سنا صدیق اکبر یہ کہتے ہیں اس سے علم المسترح کے اندر جو ایک ذابطہ وضع کیا گیا ہے کہ جس وقت آپ جرو تعدیل کا کام کرے آپ کسی پر گھتگو کرنا چاہے کہ یہ اس کے حدیث لی جائے یا نہ لی جائے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس میں مد مصطفیٰ ہے یا قد مصطفیٰ ہے اگر مد مصطفیٰ ہے تو کافر کی زبان سے بھی سنو تصدیق کرو کہا کیوں کہا یہ اس کا پیان ہے کہ اللہ جی جا بس صدقے وصدق ابھی اولائے قوم المتقون صدیق اکبر نے ابو جیل کی زبان سے روایت قبول کر کے اس پر جن کی تصدیق تصدیق کی مور لگائی اس سے ثابت ہوا اگر سرکار کی شان کی کوئی بات کوئی بھی بیان کرے تو آپ اس کی تصدیق کریں اور اگر سرکار کے کسر شان کے بارے میں مولانا بھی کرے تو لاکھ لانت مولانا دو یہ علم المصطلح ہے جناب یہ کس نے بیان کیا ہے خطیب بغدادی الکفایہ فی علم نوایہ کے اندر یہ بات بیان کی ہے اور یہ کہ نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات آئی ہوئی ہو آپ کے علم میں ہو اگر اس کے بارے میں کوئی نئی عطیس یا کوئی نیا مضمون آیت پیش کیا جائے تو آپ آیت کو تو جانتے ہیں آیت کو تصدیق کریں لیکن اس مضمون کو تصدیق نہ کریں یہ بات کسی لکھئے بھدایت المجتحد منعیت المقتصد کے اندر ابن رشد ان رسید نے لکھی ہے ان لکھا کہ نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں نسخ ممنوع ہے سرکار کی بات سمجھ نہیں آئی گل یا پتا نہ لگا بڑا نہ پھڑ دیں گے جو چیز سرکار کی شان میں آ چکی ان ابروگیٹ نہیں ہو سکتی وہ کینسل نہیں ہو سکتی منسوغ نہیں ہو سکتی کہ کیوں کہ رب نے کہا واللہ آخرہ تو خیر اللہ کبیل اولا ہر آنے والی شان قدریوی شان کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوگی اگر پہلے شان دے بعد میں لے لے تو کسر شان لازم آتی ہے اس سے وہ بدعقیدگان کا رد ہو جاتا ہے سرکار کو فروردگار عالم نے قدرت کا بے قیف ہاتھ رکھا ساری کائنات کا علم ہو گیا پر جب ہاتھ اٹھایا تو وہ علم واپس چلا گیا اس جبلے پر خدا تعالیٰ کی اطاب ہوگا انہیں اس لیے کہ اس میں نبی پاک کے اصاف کا نسخ لازم آتا ہے کل کائنات کا علم ملے بعد میں چھن جائے اس بادے کا خلاف لازم آتا ہے سجیو تو صدیق اکبر کے ابو جیل کی زبان سے حدیث کو سن لینے کے بعد یہ کہنا راوی زہیف ہے لیکن لاؤر کچھی آتا ہے راوی زہیف ہے پھر تو نہیں پتا لگا راوی کی نہیں تو پوری پہنا بچے بسر کوٹے بچے بسر کوٹیاں یہ پتلا ہے راوی زہیف نہیں حضرت صدیق اکبر کے ذوق نے بتایا سرکار کے شان میں کوئی بات کہے تو راوی بے شک زہیف ہو بات قبول کرو واہ صدیق اکبر تیری شان پرکو اللہ محمد العباد